ایک اور اہم خبر ہے حماس کا ایک اور کمانڈر دھیر ہوا ہے خان یونو سیکٹر کا کمانڈر مار گرایا گیا محمد دائف کا رائٹ ہینڈ اسے بتایا جا رہا تھا تسر اس کا نام ہے تسر مباشر کو آئی ڈی اف نے مار گرایا ہے تازہ اٹیک میں اسے الیمنیٹ کیا گیا ہے شنبیٹ اور امان کی خفیہ جانکاری پر یہ کامیابی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو حاصل ہوئی ایک اور اہم جانکاری مل رہی ہے آسٹریلیا نے سینک تیناتی بڑھا دی ہے میڈلیسٹ نے بڑھائی سینک تیناتی آسٹریلیا کے دو اور ویمان تینات کی گئے ہیں ناٹو بیس پار بیجے اور سینک ناغرکوں کے سمرتن کے لیے سینکوں کی تیناتی کی گئی ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار گازہ سے جہاں پر گراؤنڈ آپریشن سے پہلے ازرائیل کی بڑی رنیتی سامنے آئی ہماس لڑاکوں کو سرنگوں سے باہر نکالنے کی تیاری ہے گازہ میں تیل سپلائی بند کرنے پر یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے ہماس کو سرنگوں سے باہر نکالنے کے لیے تیل سپلائی کو بند کرنے کی پلاننگ ہے اندھر نہیں ملے گا تو سرنگ میں ہوا پانی سب بند ہو جائے گا اور اس کے بعد اپنے آپ ہی جو ہماس کے لڑاکیں ہیں وہ باہر نکل کر آئیں گے اور پھر سیدھا سامنا ان کا آئی ڈی اف یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ساتھ ہوگا تو دیکھئے کھل ملا کر یہ بہت بڑی چنوٹی ہے کہ ہماس کے جو لڑاکیں اس وقت الگ الگ سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں انہیں باہر کیسے نکالا جائے اور کیسے کیا جائے ان کا صفایہ ہماس کا پاتال لوگ بینہ اندھن کے بھسن کرنے کی تیاری ہے اب آپ دیکھئے رنیتی کیا ہے غازہ میں انہیں سپلائی بند کی جائے گی وجلی سپلائی ٹھپ کر دی جائے گی اس سے ہوگا کیا سرنگوں میں ہوا پانی پہنچیں گے نہیں بینہ ہوا پانی کے اندر رہنا ان لڑاکوں کے لیے مشکل ہو جائے گا ہماس لڑاکیں باہر نکلیں گے اور مارے جائیں گے سرنگ کے سنچالن کے لیے دراصل انہیں کی ضرورت ہوتی ہے ضروری بات کیا ہے اسرائیلی سرکشاہ دکاری کے حوالے سے یہ خلاصہ ہوا ہے اندھن بند کرنے کے پیچھے نیتن یاہو کی رنیتی اہم مانی جا رہی ہے ہماس لڑاکوں کو ختم کرنے کی یہ ایک کوشش ہے آخر ہماس کو اندھن دینے سے انکار کیوں کر رہا ہے اسرائیل اس کی وجہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی یہی ہماس کی سب سے بڑی طاقت ہے جس پر چوٹ کرنے کی تیاری کی جاری ہے وہ طاقت کیا ہے یہ سرنگیں لیکن سرنگ آپریٹ ہوتا ہے فیول سے ایسے میں اگر فیول کی سپلائی بند کر دی جائے تو سرنگ آپریٹ کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا اسرائیل کی یہی رنیتی فلحال سامنے آ رہی ہے اور ایک اور بڑی قبر ہے ہماس پر نکیل کسنے کی اسرائیل کی بڑی تیاری ہے غازہ کی سرنگوں میں پانی بھرے گا اسرائیل گراؤنڈ اٹیک سے پہلے سرنگوں میں پانی بھر دیا جائے تاکہ سرنگوں میں چھپ کر رہی نہ پائیں ہماس کے لڑا کے اس سٹریٹیجی کو بھی عمل میں لانے پر کیا جا رہا ہے وچار